تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاؤس رباب آخر بلکل مختصر تائم کے لئے میں جمیع علیہ السلام صورت سرد کے نائب امیر مولانا عبداللہ چطرالی صاحب کے دلائے شروعات کو آخر ستا فرمائیں مولانا عبداللہ چطرالی نائب امیر جمیع علیہ السلام صورت سرد نائب امیر جمیع علیہ السلام صورت سرد جمیع علیہ السلام الحفظ للہ نحمد ہوا نصلي على رسول کریم امیر آباد صدر اجلاس قائد جمیعیت حضرات علماء اکرام اور جمیعیت علماء اسلام کے سارکنوں کو میں اتعظم الشان کنوینشن کے نقات پر اپنی طرف سے اور اپنے صوبے کے امیر کی طرف سے اپنے صوبے کی جمیعیت کی طرف سے مبارک بات چیز کرتا ہوں اور جمیعیت علماء اسلام کی قیادت کو اپنی صوبے کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ضدی قیادت اسلام کے حوالے سے منشی سالمیت کے حوالے سے کوئی بھی آواز دے دی تو صوبے سرحد کا عوام جمیعیت سے آواز پر لبائی کہتے ہوئے ساتھی اول میں ہوں گے جمیعیت علماء اسلام کیعی عظیم الشان کنوینشن انشاءاللہ بہت بڑی تبدوری کا ایک مؤشر جڑیا ہوگا اس سے پہلے سن ستر میں یہاں پر لاہور میں جو عظیم الشان کنوینشن منعقض کیا گیا اس میں جمیعیت علماء اسلام نے پاکستان کے حکمرانوں کو متندح کیا تھا کہ اگر ملک میں اسلامی نظام کا نفاظ نہ کیا گیا تو پاکستان کو متحد رکھنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہو دی لیکن پاکستانی حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں خرمسیوں کی وجہ سے جمیعیت کی آواز کی طرف توجہ نہیں دی جس کے نتیجے میں ملک ککڑے ککڑے ہوا لیکن جمیعیت کی کنوینشن کا اثر اتنا ضرور ہوا کہ بہت بڑا دستور اور مضبوط دستور پاکستان کا بن گیا جس میں پاکستان کے پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا جیا صدر اور وزیر آزم کے لیے مسلمان ہونا شرط قرار دیا جیا اسی طرح مسلمان کی تعریف کر کے اس کا حدود اربعہ سائم کیا جیا قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا جیا اسی طرح پاکستان کے دستور میں اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک دستوری ادارے کی حیثیت دی گئی اس کے بعد سن چھے سی میں جب یہاں پر کنوینشن منعقد کیا جیا توس کے نتیجے میں زیادہ الحق کا سہیل ترین مارش اللہ ختم ہوا اب زمیت علماء اسلام نے قرار دیا جیساً عمداً ایک منصوبہ بندی کے تاہ ایک پروگرام کے تاہ یہ کنوینشن منعقد کیا ہے اس میں زمیت علماء اسلام تاکستانی قوم کو تاکستانی حکومت کو مطرم بھی کرنا چاہتی ہے متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ اب پاچستان اب پاچستان کے حالات انجہائی خراب ہیں انجہائی کمزور ہیں تعلیمی صورتی حال سباہ ہو چکی ہے معایقت پاچستان کی سباہ ہو چکی ہے حکمران ان کی عیشی ان کی وجہ سے ملکہ ہر وقت فرق ہر پچہ بغیر سکی کیے بلد بہنیس ہزار کا خود بخود مغروض ہے اور پاچستان کی سلامتی کو عظیم خطرہ ہے یہاں تک کراچی پورٹ کے چار بوجیوں پر امریکہ کا قمضہ ہے عمان کے ذریعے جوادر کو امریکہ کا حوالہ کرنے سے سادش کی جا رہی ہے کراچی کا امن و آمان تباہ ہو چکا ہے پنجاب تی صورتی حال انتہائی خراب ہے شمالی علاقہ جات اور سترال کو پاچستان سے کات کر آغا خان کی حوالہ کرنے کی سادشیں اپنے آخری مرحلے میں ہیں میرے ضمیع علماء اسلام کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ کئی روز سے امریکی صفیر سمیت باگرہ یورپی سفراء اور ستر ممالک نمائندگان جو پان میں پراہ جمعے رکھے ہیں وہاں پر غیر مرکی جہاب اترے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان کے جو کنجا اجلاس ہو رہے ہیں پاکستانی انٹلیجنس آنکاروں کو دی ان کے پاس جانے کی اجادت نہیں ہے چینہ چاہتا ہوں کہ آخان دو خرب بول عرب کا روپیہ روپیہ کا سالانہ بچک جلجد اور چتال شمالی علاقات اور پاسستان کے لئے مندور کر رکھا ہے وہ براہرات وہاں پر محصر خاندانوں کو خریب کرنے کے لئے اور بڑے بڑے افتروں کو خریب لے کے لئے سرکاری اہلکاروں کو خریب لے کے لئے وزارہ کو خریب لے کے لئے پاکستانی ازنسیوں کو خریب لے کے لئے وہ پیسے استعمال کیے جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام اس وقت مجبور ہے کہ قوم کو ایک بار پھر متنبیح کرے حکومت کو ایک بار پھر متنبیح کرے خدا نخواستہ اگر حکومت متنبیح نہیں ہوئی قوم متنبیح نہیں ہوئی یہ بات دور نہیں یہ قیاس ارائی کی جاتی ہے کہ پاکستان سے خدا نہ کرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے زمیت علماء اسلام پاکستان کا استحکام چاہتی ہے زمیت علماء اسلام پاکستان کا اتحاد چاہتی ہے اور زمیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ یہ اتحاد اور یہ استحکام قومیت کے ذریعے نہیں آئے گا اور زبان کے ذریعے نہیں آئے گا اگر آ سکتا ہے تو فرصرف اسلام کے ذریعے آ سکتا ہے اس لئے جمعیت علماء اسلام ملک میں اسلامی نظام کے نفات کے لئے عمالی جب جد جہد کرنے کے لئے آپ حضرات کو مدعو کر کے یہاں پر اکٹا کیا ہوا ہے انشاءاللہ جمعیت کی قیادت میں پاکستان کے مسلمان اسلام کے نفات پاکستان کے استحکام کی جن لنیں گے اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اس بقت میں کامیاب ہو کر رہ جائے گی جمعیت علماء اسلام میں آپ کے